روزے دارو آئی ایم افدے کرجے دارو بے منگیا ایدے مارو اٹھ پاو رو یار رکھلو ستے نارہ جیو ہاں تو بھئی لوگوں کیسے ہو آپ سبی ویلکم بیک ہو گیا تم سب کا بھوپ کو بھائی کے یوٹیوب چینل پر دوستو یار بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو افتاری کے بعد تو اس کا شربت کا گلاس پی جاؤ اور دیکھو پھر وہ کیا کرتا ہے اور اپا تنیو لیفا کون پھلا رہا ہے کہ لڑکیوں کو جو عید پر پیسے ملیں گے وہ ہمارا رمضان میں افتاری کے وقت برطن دھونے کی فیس ہوگی تو چلیے پھر آپ کو رمضان میں کیمرے میں ریکارڈ کی گئی پاکستانیوں کے کچھ ایسی فنی اور مدائیہ ویڈیوز دکھاتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد ضرور آپ اپنے حصے کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو یہ ویڈو آپ کو دور سے پسند آئے گی آپ سب نے اسے انڈ تک دیکھنے باقی لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نیو اٹس کو نوٹفکیشن بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ہمارے سب سے پہلے ویڈیو کلپ میں ذرہن چچے جی کے کام چک کریں جو کہ مفتی صاحب کے پورے بیان میں ہی ان آنٹیوں کی ویڈیو بنانے میں لگے رہتے ہیں اور یہاں ہاں آپ ذرہن چچے جی کے بھی کام چک کریں جو کہ چال تو صحیح سے نہیں پاتے لیکن ان کی حرکتیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کالی پیدا ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں جب بھی مام تھا آپ سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہونے لگتے ہیں تو دیکھیں پھر ان کے ساتھ کیا سین ہو جاتا ہے ان مولوی صاحب کا ذرہ یہ فنی بیان اور سٹیج پر لگائے جانے والے تین چار ڈھمکے بھی چیک کریں اور پیچھے سے آیا بندہ آئین انکل جی کو ایسے کھڑا دیکھ کر سمجھتا ہے کہ انکل جی جماعت کروا رہے ہیں لیکن انکل جی تو کھڑے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں اور ان بھائی صاحب کو میرے خیال سے نین سے اٹھا کر اعلان کرنے کی ڈوٹی پر لگا دیا ہے تب ہی تو یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ تمہارے باپ کے نوکر تھوڑنا ہے تمہیں بار بار اٹھانے کے لیے آئیں گے دوستوں یہاں ہر اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں کہ مولوی صاحب عوام کو سہری کے وقت اٹھانے کے بعد خود ہی مائک کا بٹن بند کیا بغیر ہی سو جاتے ہیں تو دیکھیں پھر کیسے ان کی خراتوں کے آواز پورا محلہ سنتا ہے اور جب میری ماما مجھے سہری کا وقت کھانا کھانے کے لیے اٹھائیں تو لے پھر بوپ کو بھائی سہری کرتے ہوئے یہاں مزید میں بچوں کی شرارتوں کے تو کیا ہی کہنے جیسے اس ویڈیو کلپ میں دیکھ لیں یہ بچہ سات والے دو بچوں کی تشریف کے اوپر مسجدے میں ڈھول بجانے لگ جاتا ہے اب ذرا ان بچوں کی دعا بھی چیک کریں جن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں جال سے جال دیکھ بیوی عطا فرما یا اللہ سب کی امی کو شہری میں اٹھنے میں تکلیب ہوتی ہے انہیں ایک اچھی بھو عطا فرما سب مل کر بولو آمین دوستو پاکستان میں بجلی اور گیس کا نہ ہونا یہ تو مانو پاکستانیوں کو وراثت میں ملا ہوا ہو ایسا ہی ہوا ان بھائی صاحب کے ساتھ ان بھائی صاحب نے صبح کو شہری کرنے تھی اور ان کے ہاں گیس نہیں تھی تو یہ بیٹھائے پھر پاکستانی دیکھیں کیا ہی مس قسم کا جھوگار لگاتے ہیں انکل جی کا یہ مس قسم کا جھوگار دیکھنے کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے رمضان میں شہطان کو 30 دن کے لیے بند کر جاتا ہے ویسے ہکومت پاکستان بجلی اور گیس کو پورے 350 دن کے لیے بند کر دیتی ہے اور یہاں راب درائیں انکل جی کا یہ سہری کے وقت لوگوں کو اٹھانے کا مس قسم کا طریقہ بھی چیک کریں انکل جی کی کام چیک کریں جو کہ مجد میں اخبار اٹھا لاتے ہیں کہ میں نماز کے بعد اخبار پڑھوں گا اور جب کاری صاحب کسی بچے کو بول دیں کہ اگلی بار اس پارا سنانے کی تمہاری ہے تو لے پھر بچے سبقیات کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ایسا بچپن میں ہوا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور سے بتائیے گا اور یار نعوذ بللہ ان انکل جی کے کام چیک کریں جو کہ بریانی کا شاپر دیکھ کر نماز ہی توڑ دیتے ہیں کہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے اور یہ لڑکا تو بھوت بھن کر سہری میں ڈھول بجانے والے انکل کا ترہا ہی نکال دیتا ہے اور یار قسم سے ان دوستے کے ساتھ تو کیا ہی مسکسم کا شوولہ پرینک ہو جاتا ہے جب یہ سارے دوست مل کر کٹھے سہری کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو پیچھے سے امام صاحب آدان ہی دے دیتے ہیں اور یہ بندہ اعلان تو صحیح کرتا ہے لیکن اسے اینڈ میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جو یہ ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ لڑکا تو سہری کا اعلان کرتے ہوئے اعلان ہی بھول جاتا ہے یہ پاپا کی پڑیاں آپس میں پیسے کٹھے کرنے کے بعد بڑی مشکل سے ایک افتار پارٹی ہے لیکن ان کے ساتھ تو گائیں بھی سین کر جاتی ہے بھائی سارہ پروگرام وڑ جانے کے بعد پاپا کی پڑیاں بھی لائک اور بھائی سہری میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آخری پانچ دس منٹ میں سگریٹ کا سٹا اور نسوار کی چونڈی ضرور لگاتے ہیں تو ذرا ان بھائی صاحب کا ان لوگوں کے متعلق گیا والا اعلان بھی سنیں اور بھائی آپ لوگوں کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک اور جب میں اپنے دوست سے بولوں کہ یار آج میں نے افتاری تیرے گھر کرنی ہے تو لے پھر میرا دوست اور بھائی میری اس پہلی بات سے تو آپ سب لوگ ایگری کریں گے جب ہم ساری وغیرہ کرنے کے بعد مسجد میں وضوغ خانے والی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو ہم ایسے سے باپے دیکھنے کے لئے ملتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ کل یار ہم وضوغ گھر سے گھائیں گے اور اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں یہ بھائی صاحب نتیف سے روزے کو دردی کا پاس جاتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں کہ میجھے ایک دن کے اندر سوٹ چاہیے تو بھائی صاحب جو دردی سوٹ تھی کر دیکھتے ہیں اسے دیکھ کر ہی آئے کہ انہم تم بھی آس پڑ ہوگے اور جب میرا دوست بغیر پڑھے میٹرک پاس کر لے تو لے میرا دوست صبح کو لوگوں کو سہری کے وقت اٹھاتے ہوئے اور یہاں رب دنس لڑکی کے بھی کام چک کر رہے ہیں یہاں پر امام صاحب جماعت کرم آنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے جماعتی بھی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بندہ ابھی تک سویا پڑ رہا ہے اس ویڈیو کلپ میں دیکھو جہاں پر سارے گنجے وضو خانے وال جگہ پر بیٹھ کر اپنی ٹینڈ دھو رہے ہیں یار جو کچھ بھی کہو یار یہ سیند دیکھنے میں مست ہے اس جماعتی کے تو قسمت ہی خراب ہے جب سارے لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو اس کے لئے سجدے میں جانے کے لئے جگہ ہی نہیں بچتی یہ لڑکا رمضان میں روزے کیاز میں چھپ کر پانی پی رہا ہوتا ہے لیکن جب اس کا بھائی سے پانی پیتا دیکھ لیتا ہے دیکھیں یہ پھر کیا کرتا ہے جب رمضان میں فجر کی اذان میں آخری دس منٹ رہتے ہوں تو لیت دیسی مومز اپنے بچوں کو اٹھاتے ہوئے اور ہر پاپا کی پڑی کا رمضان میں افتاری کے بعد کا اپنی دوست کو لاشٹ میسیج تو یہ تھی ہماری ویڈیو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چیلنگ کو سبسکر کیجئے گا تاکہ نیو اٹس روٹیفکیشن بھی آپ کو ساب سے پہلے مل سکتے اور ہاں سکرین پر آئے گئے ویڈیو کو بھی کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی انٹیرمنٹ کا فل ڈوز ہے موسیقی